بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی جہاز سانیہ کے ذمہ داران جنہوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا اور باوجود علم ہونے کے کہ انجن میں فنی خرابی کا شک ہے اس کو اران بھرنے کی اجازت دی ان کے خلاف قتل بس سبب کے تحت چلان جمع ہونے چاہیے اور ان کے خلاف تفتیش مکمل کر کے ان کو قرار وقت کئی سزا ملنی چاہیے چیتو فرنز میں ہوں محمد عامر سیال ایڈوکیٹ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئے کون کے بطن کو پش کر دیں تاکہ مزید اس طرح کراچی میں پی آئی اے کی پرواز حادثہ میں اب تک پائلٹ سمیت سو افراد جہاں بھاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے لاہور سے کراچی آنے والی قومی فضائی ادارے یعنی پی آئی اے کی پرواز کراچی میں لینڈنگ سے تیس سیکنڈ قبل حادثہ کا شکار ہوئی جس کے نتیجے میں سو افراد اپنی جان سے چلے گئے ایویشن ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی پرواز پی کے ایر تھری زیرو تھری نے دوپہہ دو بج کر چالیس منٹ پر جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا تیارہ لینڈنگ اپروچ پر تھا کہ کراچی ائرپورٹ کے جناہ ٹرمینل سے مہر چند کلومیٹر پہلے ملیر موڈل کلونی کے قریب جناہ گارڈن کی عبادی پر گر کر تباہ ہو گیا جہاز میں اکنوے مسافر اور عملے کے ساتھ ارکان سمیت اٹھانوے افراسوا تھے حادثے کے بعد جہاز میں آگ لگ گئی جس نے قریب کی عبادی کو بھی لپیٹ میں لے لیا میرے ایک جاننے والے پرائیویٹ پائلٹ نے اس حادثے کے متعلق کچھ اپنے خیال کرتے ہوئے کچھ باتوں کے متعلق ڈسکلوز کرتے ہوئے اس نے یہ باتیں بتائی جس میں اس نے یہ بات کہی کہ جب تیارہ لاہور سے کراچی پرواز کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت اس کے دونوں انجن ٹھیک حالت میں تھے یا نہیں تھے یا ایک انجن کام کر رہا تھا یہ اس کی انفرمیشن میں نہیں ہے لیکن لینڈنگ گیر کی کیا پوزیشن تھی کیا وہ تقنیکی طور پر بلکل ٹھیک تھا عموماً یہ ممکن نہیں ہوتا کہ دورانے پرواز کسی تیارے کے دونوں انجن با یک وقت یا تھوڑے وقفے کے بعد فیل ہو جائے آج گیننے والا تیارہ اب بھی دو انجن والا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی تیارے کے دونوں انجن فیل نہ ہوئے ہوں بہرحال اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جیسے امریکن پائلٹ سی بی سولی کے کمرشل تیارے کی پرواز کے کچھ لمحات بعد ہی پرندوں کے ٹکرانے سے دونوں انجن فیل ہو گئے اور اس نے امرجنسی میں تیارے کو گلائیڈ کرتے ہوئے دریائے ہڈسن میں اتار دیا اور تمام مسافر اور عملہ محفوظ رہے ایسی چند مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بغیر انجن اور پاور کے بھی گلائیڈنگ اور لینڈنگ ممکن ہیں ابھی یہ معلوم نہیں کہ تیارے کے لینڈنگ گئر پوری طرح کھل پا رہے تھے یا ادورے کھل رہے تھے لینڈنگ کے لیے جہاز کے لینڈنگ گئر پوری طرح کھلے ہونے چاہیے یہاں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دونوں انجن فیل ہیں لینڈنگ گئر پوری طرح کھل نہیں رہا تو اب پائلٹ کو کیا کرنا چاہیے پائلٹ کو مناسب حالات میں اگر ممکن ہو تو تیارے کو ایک دو ٹرن آراؤنڈ چکل لگوانا بہتر رہتا ہے تاکہ اگر سسٹم کی کمانڈ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا سائیڈ ایرر ہے تو وہ دور ہو جائے اور لینڈنگ گئر کھل سکے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب جہاز کے دونوں یا ایک انجن کام کر رہا ہو آپ کے جہاز کے پاس تھرست یا پھر آپ کی رنوے اپروچ پر اپرواز کی بلندی تین سے چار ہزار فیٹ ہو آج کراچی میں ہونے والے پی آئیے کے تیارہ حادثے میں بہت ساری چیمگویاں جاری ہیں اور ظاہر ہے پاکستان میں ائر بلو حادثہ ہو بوجہ ائر لائن حادثہ ہو یا جنید شمجمشید جس تیارے میں سوا تھے اس تیارے کا سانیہ ہو کبھی بھی مکمل تحقیقات سامنے نہیں آ رہی خیر اس بات کو ادھر روکتے ہوئے پہلی بات کو پورے کل لیتے ہیں کہ تیارے کے دونوں انجن فیل ہو گئے لینڈنگ گئر مکمل نہیں کھل رہا اسی لیے پائلٹ نے تیارے کو چکل لگوانے کا فیصلہ کیا لوگ مجھ نہ چیز پر ہنسیں گے لیکن یہ ایک نہایت ہی جلد بازی کا فیصلہ تھا میں اس کو بے وکوفانہ فیصلہ نہیں کہتا کہ پائلٹ کی کوشش رہی ہوگی کہ لینڈنگ گئر مکمل کھل جائے تاکہ سیف لینڈنگ ممکن ہو سکے گلائیڈنگ کا حساب کتاب کیا ہے تھرسٹ کے ختم ہونے کے بعد تیارے کی پرواز کی بلندی آگے کا سفر اور نیچے گرنے کا تناسب کیا ہے یہ تناسب دس ایک یعنی بالفرض اگر تیارہ چھتیس ہزار فیٹ کی بلندی پر ہو اور اس کے دونوں انجن فیل ہو جائیں تو کیا خیال ہے کیا ہوگا تیارہ کسی وزنی پتھر کی طرح زمین پر نہیں آن گرے گا بلکہ ہر ایک میل نیچے آنے یعنی پرواز کی بلندی کم ہونے پر وہ سترہ میل آگے فیصلہ تیہ کر سکے گا اب چھتیس ہزار فیٹ تقریباً سات میل بنتے ہیں تو اس صورت میں تیارہ ستر میل تک آگے فیصلہ تیہ کر سکتا ہے اور کسی قریبی ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کر سکتا ہے مذکورہ تیارہ ائرپورٹ کے قریب پہنچ چکا تھا جس کی بلندی ہزار فیٹ سے لے کر دو ہزار فیٹ تک عموماً ہوتی ہے یعنی یہاں سے دو ہزار فیٹ کی بلندی ہونے کی صورت میں تیارہ زمین سے ایک میل سے تھوڑا سا کم انچائی پر تھا اور اس کی آگے گلائیڈنگ چار میل تقریباً کے قریب کم از کم بنتی ہے جبکہ ہزار فیٹ کی بلندی کی صورت میں تیارہ پونے دو میل کے لگ بگ آگے فیصلہ تیہ کر سکتا تھا زمین کو چھونے سے قبل یاد رہے یہ ایک عمومی فارمولہ ہے جو بعض حالات میں ایک آدھ فیصل فیصد کم یا چند فیصد زیادہ بھی ممکن ہے ایکسپشنز آلویز دیئر جی جناب دونوں انجن فیل ہیں وقت کم ہے مزید ہائٹ آپ لے نہیں سکتے تو تیارے کو ٹرن آراؤنڈ کروانا ایک محلک اور غلط فیصلہ ہے آپ کو چاہیے کہ ائرپورٹ کے رنوے پر ہیلی لینڈنگ کروانے کا مشکل لیکن ناغذیر فیصلہ کر لیں یہ ایک مشکل لیکن آخری حال ہے یہ اتنا زیادہ خطرناگ نہیں جتنا سننے میں لگتا ہے ممکن ہے رگڑ کی وجہ سے تیارے میں آگ لگ جائے لیکن ائرپورٹ پر فائر برگیڈ کا عملہ ایسے حالات سے نمٹنے کے لئے ہر وقت تیار ہوتا ہے مجھے قوی یقین ہے کہ تمام مسافر بشمول عملہ بچ جاتے یا شاید چند افراد اپنی جان سے جاتے لیکن یہی آخری حل تھا بے وکفی ہوگی لیکن سوال کچھ اور بھی ہیں ائر بھجا تیارہ ائر بلو تیارہ اور جنید جمشید والا تیارہ کیوں گرے تیارہ ایک انجن پر اڑایا گیا چھوٹی فلائٹ ہے پنڈی اسلام آباد پہنچ جائے گا لیکن جو ہوا سب کے سامنے ہے کاکپل پنڈی گرنے والا بھجا ائر لائن کا تیارہ انہیں کے قابل ہی نہیں تھا جس کو زبردستی کچھ دے دلا کر فٹنس سیٹی کے اور اجازت نامد لوائیا گیا ائر بلو کا مجھے معلوم نہیں ان تمام حالیہ برسوں میں ہونے والے حادثہ کا ذمہ دار کون ہے کیا ان کو محض سزائیں دینا موتل کرنا یا نوکری سے برخواست کر دینا کافی ہے یا ان پر باقاعدہ مقدمات چلنے چاہیے کیا مرنے والے جو عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے آ رہے تھے ان کے لیے اللہ پاک مغفرت کرے اور لوحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے کہہ دینا کافی ہے یا ان کو انصاف بھی ملنا چاہیے یا ان کو شہید کہہ کر فائل بند کر دینی چاہیے تحقیقات کبھی پبلک تو کنے تاکہ ہمارے جیسے جہلا کو بھی تو معلوم ہو کے چل کیا رہا ہے آپ کو معلوم ہے یا نہیں لیکن جاتے جاتے ایک انوکھی بات گوش گزار کر دوں ایک پی اے اے کا تیارہ تھا جو کسی یورپی ملک پہنچا تو چیکنگ پر معلوم پڑھا کہ انجن کو فیول دینے والے پائپ پر کلپ کی جگہ تامبے کی تارک کو بل دے کر اس کو انجیکٹر کے ساتھ جوڑا گیا تھا یعنی اتنی لمبی فلائٹ کو ٹیکنیکل گراؤنڈ سٹاف نے جگار لگا کر بھیج دیا وہ تیارہ وہاں ہولڈ کر لیا گیا پی اے اے کو بقائدہ لمبا جرمانہ ہوا دل میں شدید دکھ ہے ایسا لگتا ہے جیسے میرا کوئی سگا عزیز اس حادثے میں چلا گیا ہو میں یہ پوسٹ یہ ویڈیو نہیں بنانا چاہ رہا لیکن آج ہماری قوم کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے میرا حکومت سے سوال ہے کہ پی اے اے جیسے سفید ہاتھی کو کب تک پالیں گے اگر پرائیویٹ آئیز نہیں کرنا تو عملہ کم کم کرو دنیا میں فی جہاز سب سے زیادہ عملہ پی اے اے کا ہے اس میں کب تک ریٹائر ائر مارشلز کو اور فضائیہ کے تھکے ہوئے پائلرز کو بھٹی کرتے رہو گے ریاست مدینہ کہنے والے آپ ہی بتاؤ کب انصاف ہوگا اور کب ہم عوام کو احساس ہوگا کہ عوام یتیم نہیں کہ ان کے جگاڑوں کے ہتھے چڑی رہے سیکشن 321 پاکستان پینل کورڈ کے مطابق قتل بس سبب قتل بس سبب کی دیفینیشن کے مطابق جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو اس قتل میں یا اس کی موت میں قتل کرنے والے کی یا اس کی وجہ سے مننے والے کی نیت شامل نہیں ہوتی یعنی کہ جو بندہ کسی کے قتل کا سبب بنتا ہے اس میں اس کو اس کے قتل کرنے کی نیت نہیں ہوتی لیکن وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا اس کی ایسی کوئی غفلت ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرا بندہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے قتل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ جو اس سارے معاملے کا سبب بنتا ہے وہ قتل بس سبب سیکشن 321 آف پاکستان پینل کورڈ کے تحت ملزم قرار دیا جاتا ہے اور اس کو سات سال تک سزا دی جاتی ہے لہٰذا اس معاملے میں سانیہ کراچی کے معاملے میں ہونے والے سارے وقوعے کے مطلق ایک تفصیلی رپورٹ آنی چاہیے اور ذمہ داران کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ایک نصیحت بننی چاہیے اللہ حرم اللہ حرم